وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے ناظرین میرا نام ہے دشان علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹڈی ٹپس کے بارے میں اگر آپ کسی بھی امتحان کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا اگر یہ ٹپس آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو آپ کسی بھی امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں پہلا جو ٹپ ہے وہ ہے میک یور وین کسی بھی امتحان کو اگر آپ نے اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہے تو اپنا جو ہے وین بنائیں وین ایک ایسی سوچ ہے جو اپنے برین کے اندر آپ پیدا کرتی ہیں جب آپ اپنے برین کو پروگرام کر لیتی ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور آپ اس پہ بلکل ڈٹ جائیں تو وہ آپ کا وین ہوگا اس کے علاوہ اس وین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشن بنانا ہوگا وہ مشن فار اگزیمپل اگر میں آپ کو ایف ایسی کی اگزیمپل لے لوں ایف ایسی کے اندر جو سٹوڈنٹ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے وین بنایا کہ آئی ہیو ٹو ڈو ڈیٹ پھر اس مشن کے لیے وہ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں اور ڈلی بیس پہ اس لیکچر کو سنتے ہیں جو ان کے پروفیسرز کالج میں دیتے ہیں اور پھر ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کرسپچل کلیرٹی لے کے آتے ہیں تو پورے کا پورا ایف ایسی کا دورانیا ٹو ڈیئرز کا ہے تو وہ ٹو ڈیئرز یور مشن ہے اس مشن پہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اپنے وین کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے ابجیکٹیف جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنا بڑے مقصد کو اچھیو کرنے کے لیے اس کو چھوڑے چھوڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے جس طرح ایف ایسی میں آپ نے اچھے مارک سسل کرنے ہیں تو آپ ہر جو سبجیکٹس ہے اس کے جو ٹوپکس ہیں اس کے ڈیلی بیس پہ جو لیکچر ہے ان کو یاد کریں ڈیلی بیس پہ کنسیپچول کلیٹی لے کے آئے ان کو اپنے پرسنیلٹی کا حصہ بنائیں اس کے بعد آپ نے سٹیٹیجی بنانی ہے کوئی ایسا طریقہ بنانا ہے کوئی ایسا پلین بنانا ہے جس پہ آپ کام کرتے رہیں جب آپ اس پہ کام کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی میمری کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی اور سارا یہ جو وی این ہے آپ کا مشن ہے جو آپ کی اوبجیکٹیو ہے سٹیٹیجی ہے یہ تب ہوں گے جب آپ ایکشن میں آ جائیں گے تو پانچوں کام کیا ہے ایکشن میں آنا ہے آپ نے کوئی بھی ایکشن ایسا بیسٹ موٹیویشن جب آپ ایکشن میں رو ہوگے ڈیلی بیس پہ جب آپ اس کو پڑھو گے ڈیلی بیس پہ سنو گے ٹھیک ہے اس کو رپیٹ کرو گے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جن کا مقصد سیم ہے تو وہ چیزیں آپ کی میمری کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ جب بھی آپ کو چیز پڑھیں اپنے برین کو بتائیں کہ میں نے اس کو لکھنا بھی ہے اس سے آپ کا برین پہلے سے تیار ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح جب آپ کوئی سبجیکٹ یا کوئی لیکچر آپ لے رہے ہیں تو اپنے برین کو بتائیں کہ جس طرح یہ میرا ٹیچر بول رہا ہے تو میں بھی ایک دن ایسے ہی بولوں گا اسی طرح سمارٹ ہو جائیں کوئی بھی آپ نے چیز حصل کرنی ہے اس میں سپیسیفک ہو جائیں اور وہ چیز میری بل ہونی چاہیے ٹائم باؤنڈڈ ہونی چاہیے تو سمارٹ سٹڈی جو ہے وہ آپ کو امتحان میں اچھے مارکس لینے میں مددگار ثابت ہوگی اس طرح سیلف منجمنٹ سیکھیں ٹائم منجمنٹ سیکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں لٹل ایکسرسائز کریں چوبیس گھنٹے جو آپ کا دن کا ٹائم ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے مینیمم سکس آرز آپ کی سلیپ ہونی چاہیے میکسیمم ایٹ آرز سلیپ ہوتی ہے اس کے علاوہ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کا خیال کریں اس طرح جب یہ سارے ٹیس آپ اپلائی کریں گے تو سارا جو علم ہوگا وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا پھر آپ کسی بھی جگہ جائیں تو آپ فر فر اس کو بولیں گے اور آپ ایک سمارٹ انٹیلیجنٹ اور ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ کلائیں گے اور ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ ہی کامیاب انسان کلائے گا یاد رکھیں گے مجھے اپنی دعاوں میں اللہ حافظ